بچے کے صدقے اللہ تعالی ہمیں حجد نصیب کر رہا ہے مجھے اور میری بیوی کو دعا کرتا ہوں کہ بچے کے صدقے زندگی میں اللہ تعالی ایسے ہی نعمتوں سے نوازیں اللہ تعالی تو کیسے بچے کا انتظام آپ نے کیسے کیا ہج کے لیے کچھ نہیں صرف 10% of the fair charges کچھ 10,550 روپے کچھ خرچ ہوا کتنا ہی infant ہے نا دو سال کے اندر کے بچوں کو 10,550 کا خرچہ ہے اتنا ہی تو کیا اس کے لیے conditions ہوگا نا کچھ بھی نہیں دو سال کی age limit ہے اتنا ہی budget کا وغیرہ سب normal conditions ہے ابھی بچے کو آپ کیسے manage کریں گے کیونکہ ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں جی الحمدللہ کچھ نہیں اللہ تعالی ہے سب سے اپنی بات اور اللہ تعالی ہمارے دونوں کو طاقت دینا کی حمد دینا بچے کو سمال کے پورے ارکان صحیح طریقے سے ہم ادا کریں وہ ہی امید سے بلا لے کے جا رہا ہوں میں auditor tax consultant ہوں شریف این میٹس بول کے میرا office کا نام ہے وہ میرے والد کی office ہے ان کے بعد میں ہی انشاءاللہ سمال رہا ہوں میں حج کے لیے روانہ ہو رہی ہوں میں شموگا سے ہوں کرناٹک شموگا سے ہوں اور اس کلہ کے ہم ادھر لگیج سب دیکھے گئے اور میڈم کے مہربانی سے سب کچھ آسانی سے اتنا نکھت میڈم کے مہربانی سے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوا ہم بہت آسانی سے کچھ بھی بینہ تکلیف کے ہم ادھر آئے اور صبح سے یہ میڈم ہمارے ساتھ میں ہے اور میں شکریہ دا کرتی ہوں زمیرہ مساپ کا روزہ یہاں کے انتظام کا اور روزہنا یہاں پچھے سے تیس ہزار لوگ مشکل without any difficulty they are having their lunch and dinner I pray to almighty Allah bless him with good health and prosperity اور بس اتنا ہی کہتی ہوں اور سب حاجیوں کو میرے مبارک بات ہے میری طرف سے اللہ سب کو کامیاں بھی دیں اللہ حافظ 2024 کے حاجیوں کو اور اردو چانل کے روز صاحب کو اور سب کو مبارک باتی دیتی ہوں یہ اللہ کا نیک کام ہو رہا ہے ہم بھی اس میں شریک ہیں خدمت بزار بن کے میرے بہن بھونی دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں یہ حج ہاؤس میں جو آج میں نے دیکھا ہے مکہ مدینے میں جس طرح انتظام ہوتا ہے افتاری کا میں نے وہاں پہ 20-25 ہزار آدمیوں کی افتاری دیکھی ہے اسی طرح کا ماحول میں نے آج یہاں پہ دیکھا ہے اتنا اچھے سے ہر چیز کا وہاں پہ خالی افتار کا ہوتا ہے مگر یہاں پہ تین اخت کا لنگر چل رہا ہے جو ذائقہ یہاں پہ ہے جو رشتے دار ساتھ میں آتے ہیں ہاجیوں کے رشتے دار آتے ہیں ان کے لیے کھانا بنتا ہے ان کے لیے کھانا اتنا لذید ہے میں نے وہ بھی چکے دیکھا ہے اور جو ہاجیوں کے لیے بن رہا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے اور یہاں پہ اتنی صفائی ہے وہ میں بول نہیں سکتی وہ بیان نہیں کر سکتی لفظوں میں اتنا اچھا پیارا یہ رونق ہے یہاں پہ جو مکہ مدینے کی رونق یہاں پہ اتر کے آئی ہے میں اس کا شکر گزار میں ہمارے چیف منسٹر صدرہ میہ اور زمیر احمد خان اور سارے آراکین ہیں جو افیشلز ہیں اور جو چانل والے ہیں اور جو خدمت گزار ہیں ان سب کو میں ممنون ہوں میں ان کے شکر گزار ہوں جو ایسا نظام اتنا اچھا نظام بنایا ہے آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہمارے کتنا اتھل پتل ہوتا ہے ہمارے گھر میں اگر یہاں حاجیوں کے ساتھ پچیس ہزار بیس پچیس ہزار رشتہ داروں کی تیمہ داری ہو رہی ہے ان کا رہنے کا انتظام ہے کھانے کا انتظام ہے ایک مکھی نہیں ہے ایک کتا نہیں ہے ایک کواہ نہیں ہے ایک کھڑی باہر نہیں ہے جو میں نے مکہ میں دیکھا جو مدینے میں دیکھا وہی ماہول یہاں پہ دیکھ رہی ہیں میں ہر حاجیوں کے لئے اور حکومت کرناٹاکہ کے لئے عوام کے لئے ہندوستان کے عوام کے لئے ہندوستان کے پرائیم منسٹر موڈی کے لئے میں دعا کرتی ہوں کہ ہر آدمی کو اللہ توفیق دے اللہ آمن و آمان عطا فرمائے ہندوستان کے لوگوں کو سارے عالم کے لوگوں کو سکون اور آمن و آمان عطا فرمائے اور ہمارے سب کے دعائیں خبول کرے بارش تو آج بارش بھی بہت ہوئی ہماری حاجیوں کے ساتھ رہے ہماری کرناٹا کے عوام اور انڈیا کے عوام کے ساتھ رہے اور یہ چانل اردو چانل والیوں کے لئے بھی میں آپ سب سے گزاریش ہے کے دعا کرتی ہوں ان کی بھی خدمت اللہ خبول کرے ہم سب کی ہمارے ساری خدمت خبول کرے اللہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سر میں ڈاکٹر کاؤ سر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں یہاں کی پرانی والینٹر ہوں میرا نام سینئر سیٹیزن آپ انڈیا یہاں کا منظر ایسا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے مرنے والا بھی جی جاتا ہے یہاں پہ آکے دعاوں کا سمندر ہے یہ دعاوں کا کیا منسٹر کیا والینٹر کیا کرمچاری کیا ائرپورٹ والے ہر ایک کو بھی خدمت کا ہے یا ایسا سمندر ہے یہ سمندر انڈیا ووشن ہے دعاوں کا دعاوں کا سمندر ہے اتا میرا تو دل اتا باغدہ میں ایک ایک بار اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہو ٹوئنٹی سکس یئر میں رہا ہے والینٹری کا مگر اس بار تو والینٹر ماشاءاللہ اور سب سے زیادہ حاجم میں بچے لوگ بہت جا رہے ہیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ان سب کو میرا ایک پیغام ہے جانا بڑی بات نہیں آنے کے بعد بھی چلنا بہت بڑی بات ہے چلنا ایک آنکھ میں مدینہ لاؤ ایک آنکھ میں مدینہ مکہ شریف لے کے آؤ در رکھو مرنے تک اللہ آپ کو خبول کیا ہے خدم خدم پہ آپ کو فرشتے بھیج کو اللہ آپ کی رہنمائی کریں دے اور جتے بھی والینٹر ہیں ٹاپ ٹو باٹم اگر میں ہر ایک کا نام لینے لگ جاؤں نو بھئیان حاجی لوگ واپس آ جائیں گے ہر ایک کیلئے میں دعا کرتی ہوں یہ سمندر میں ایک بار آکے اور اس کے ساتھ بیٹا زمیر احمد خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اس کے عمر میں برکت دالیں دے کمائی میں برکت دالیں دے وہ دریا دل بچہ ہے میں وہ بچے کو بچپن سے جانتی ہوں بچے کو بچپن سے جانتی ہوں وہ اس کا دل نہیں انڈین اوشن ہے سمندر ہے وہ ہمارے ہچکیام کا سمندر ہے اللہ اس کے دل میں ہر خدمتگار جتے بھی والینٹر ہیں ٹاپ ٹو باٹم سب کام ہیں دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتی ہوں ہر والینٹر ہر منیسٹر ہر پولیس والے چاہے کوئی بھی فوڈ والے رو کوئی بھی رو اللہ آپ کو آپ کا گھر سونے کا دیوالین چاندی کی چھدد ہیرو کا ہو جائے میری دعا ہے حجیوں کے لیے والینٹروں کے لیے اللہ حافظ حج کو جانے کے لیے اللہ ہمارا حج خبول فرمان دے حج آسان فرمان دے ادھر پورے خدمتار بہت سب کو بھی بہت آسان سے سب اچھا کر کو دیکھو ہی اسے سب سب کی دعا ہے ان کو بھی اللہ حج کو حج کو جانے کا دعا فرمان دے سب کو بھی اللہ تعالی سب کو صحیح سلامت سے حج کو جانے کی تفیر اسلام علیکم حضرت میں ملکہ ناز محسوس سے حجیما آ کر ہوں ادھر اور ادھر اللہ کے فضل و کرم سے حاجیوں کی خدمت میں جتنے بھی والینٹیریس حاجر ہیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ بہت ہی بہترین خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی خدمت کو خبول فرمائے اور ان کے سب تاکلیف کو آسان فرمائے الحمدللہ ہمیں بہت خوش نصیب ہیں جو اس بیچ میں جا رہے ہیں سر اور ضمیر احمد سر کبھی بہت شکریاد کر رہی ہوں کیونکہ انہوں بھی بہت اچھا انتظامات کریں کھانے پانی کا اللہ تعالی ان سب کے دعائیں سے ہمنا بھی حج میں آسان فرمائے اور ان کو بھی حج نصیب کریں اب بسائے بسائے کوئی گھنٹا ہوا بیٹھیں چپ کے پسی نہ ہوا نہ پانی یہ بھی نہیں ایسا انتظام انتظام ہے ایسا بہت اچھا بھی نہیں بہت خراب چپ چلتا آجے سٹھو گئے تو کرٹ نہیں کہتے ہیں غصہ کری ذرکہ نہیں تکلیف کہاں ہوئی تکلیف ہے ساڑھے چار کوئی ملے اب ساڑھے چھے ہو گئے ابھی تکہ بھی نہیں محصر کے نماز کے فوراں بعد لکھ لو گئے اب اور مغرب کے بعد نکلو کریں سب تو خوش تو ہوتے ہیں بہت خوشی ہو رہے کہ اللہ موقع دیا اس کے گھر کے دیدار کے لئے کہاں سے آپ آئے ہیں محصر سے ہوں محصر سے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ اس کے الحمدللہ انتظامات بہت اچھے ہیں الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حج کے لئے چنا ہے اور خد جگہ کے لئے جا رہے ہیں ہم سب کو انشاءاللہ بطن کے لئے پورے ان کے لئے دعا کریں گے اور ہم سب سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے حجیوں کے لئے پورے ان کے لئے دعا کریں ان کا حج ملت کے سانت ان کے آفیت کے سانت پہنچے ہیں انشاءاللہ محصر سے محصر سے آئے ہیں بینگنور آئے ہیں اور ہم یہاں سے حج کا سفر شروع ہو رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے اچھا لگ رہا اچھا والنٹرز زواجی خدمت کر رہی ماشاءاللہ حج سے اچھا میں نے کتنا انتظار تھا ان کے حج پر جائیں اور کیسے ایک پروگرام بنائیں ان میں پہلی مرتبہ تو ابھی یہ کیا ہے کتنے سال سے آپ کو کسے لمحے کے لئے انتظار کر رہے ہیں اتنا تین سال سے تین سال سے انتظار کیا موقع موقع اور کوویڈ آیا بیچ میں موقع نہیں ملیا لاسٹ یئر نہیں بہت اچھا بہت خوشی ہو رہی ہے اور بار بار جانے کی اچھا دیکھ رہا ہے ہمنا سب کے لئے دعا ضرور سب کے لئے دعا مانگتے ہیں انجینے پورے جیبی سامسر ملکو جاری بہت خوشی ہو رہی ہے کہاں سے آپ ہیں مائسور سے ہاں سب اچھا ہے سب اچھا ہے کچھ بھی نہیں کہاں سے آپ ہیں مائسور سے مائسور سے کب آئے تھے اور یہاں پر رہنے کا کھانے کا وغیرہ ماشاءاللہ بہت سب کچھ اچھا تھا کچھ بھی تکلیف نہیں نہیں کچھ بھی تکلیف نہیں سب کے لئے انشاءاللہ دعا کریں سب کے لئے ماشاءاللہ اچھا ہے منظر سب جن اچھے سب کی مجھے میند کر رہی ہیں سدرامیہ سب بھی آئے تھے سب کو اچھا لئے مائسور مائسور سے جی اچھا دیکھا بہت اچھا دیکھا ہمنا آنکو سب کو لے انہوں بات کرے سب کو ملے اچھا دیکھا ہمنا کیا کہنا چاہ رہا ہے بہت اچھا آرینجمنٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین نظم ہے بہت بڑا نظر میں ماشاءاللہ اور حاجین کے لئے تو ماشاءاللہ بہت سہولت ہے اللہ آپ کو سب کو سا جزا خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ ضمیر احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ حاجیوں کے واسطے بہت اچھا انتظام کر کوئیں اللہ جزا خیر دے حاجیوں کے دعا میں ان کا بھی حصہ نصیب فرمائے سلام علیکم رحمت اللہ برکاتو میرا نام ایوب پاشا میں کرنٹا کھا محصور کا ضمیر بھائی کی بہت محنت ہے حاجیوں کے واسطے ہماری دعا میں ضرور بھی ضرور ان کے والی دمی کے واسطے حاجی صاحب کے واسطے ضرور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ سی ایم کو بھی آج بلے تھے صدرہ مایہ صاحب کو اور بہت محنت ہے